عزیز طلبہ و طالبات آپ کلاس علیہ وند السلام علیکم آج کا ہمارا لیسن ہے مرزا فرات اللہ بیگ کے عدبی خدمات اس سے پہلے لیسن میں ہم نے وضاحت کیے ہیں ان کی حالات زندگی اب ہم اس لیسن میں ہم اس وقت وضاحت کرنے جا رہے ہیں ان کے عدبی خدمات یعنی مرزا فرات اللہ بیگ صاحب کے عدبی خدمات مرزا فرات اللہ بیگ کے یہاں دہلی کی یک سالی زبان ملتی ہے یعنی ان کی اس وقت گیرائی زبان جو ہے وہی زبان ان کے ہاں بھی مرتی ہے انہیں زبان پر بڑی قدرت حاصل ہے عام طور پر مرزا صاحب کو ایک مزہ نگار عدیب سمجھا جاتا تھا لیکن انہوں نے جو عدبی سرمایہ چھوڑا ہے لیکن انہوں نے جو عدبی سرمایہ چھوڑا ہے اس کو دیکھنے سے اندازہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ محض مزہ نگار ہی نہ تھے بلکہ ایک ایسے انشاء پرداز تھے جو اپنے قلم پر پوری قدرت رکھتے تھے اور اسے ضرورت اور موقع کی منازمت سے استعمال کرتے تھے انہوں نے اپنے احد کے دو بزرگوں کی قلمی تصویریں بڑی خوبصورتی کے ساتھ پیش کی ہیں ایک نظیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی اور دوسرا ہے ایک وسیعت کی تکمیل مرزا فرطلہ بیگ کے چند اور بھی عدبی مزامین جیسے دہلی کا ایک یادگار مشاعرہ آخری وسیعت دادا جان کا پارلیمنٹ میں جانا پھول والوں کی سیر وغیرہ اردو عدب کا لا زوال سرمایا ہے اور ان مزامین کو بہ آسانی شخصیت نگاری کے زمرے میں بھی شمار کیا جا سکتا ہے مزامین کا مجموعہ مزامین فرحت کے نام سے دو حصوں میں شایع ہوا ہے زیر نظر مضمون یعنی جو ہماری نصابی کتاب میں ان کا ایک مضمون آیا ہے ایک کہانی کے نام سے تو زیر نظر اس مضمون میں زیر نظر اس مضمون ایک کہانی میں آپ کو شروع سے آخر تک بولچار کا لطف آئے گا اور ایسا محسوس ہوگا جیسے کوئی سچ مچ آپ کو کہانی سنا رہا ہے اس کہانی میں انہوں نے جاڑے گرمی اور برسات کو جاندار مان کر ایسی تصویر کشی کی گئی ہے کہ شروع سے آخر تک کہانی میں گفتگو کی ایک کیفیت برقرار رہتی ہے مرزا صاحب کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ اپنی مضمون میں الفاظ اور مہاوری کچھ اس طرح سجاتے ہیں کہ توازر میں کوئی فرق نہیں آنے پاتا بلکن مقالمہ کا پورا لطف پیدا ہو جاتا ہے اور ان کے مضمون کو پڑھنے سے کبھی طبیعت نہیں اُلجتی انہوں نے عدب کی دنیا میں بہت قیمتی سرمایہ چھوڑا ہے جی ہاں بیٹے یہ تھا مرزا فرط الحبیع کے عدبی خدمات کے بارے میں تھوڑا بہت وضاحت تو جی ہاں اچھے سے سمجھنا اور ذہن نشین کرانا اب اگزام بھی نزدیک آنے والے ہیں تو اس وقت اتنا ہی اس لحسن میں باقی اللہ نے کہہ بان واسلام موسیقی موسیقی موسیقی